اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ہائی یورکیسڈ اور کرونک کڈنی ڈزیز یا کڈنی ڈزیز اس کے عبس میں کیا اسوسییشن ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یورکیسڈ باڈی میں بنتا کیسے جو انڈ پروڈکٹ ہے پیورین یا پروٹین مٹیبلیزن کی اس کے انڈ ریزلٹ میں یورکیسڈ بنتا ہے اب یورکیسڈ کی باڈی سے ایکسکریشن موسلی اراؤنڈ سیونٹی پرسنٹ کیڈنی کے تھوہ ہوتی ہے اور باقی تھرٹیک پرسنٹ کی قریب انٹرسٹائن سے گیسٹر انٹرسنل ٹریک سے نکلتا ہے تو یورکیسڈ کی جو پروڈکشن ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے یا اس کا جسم سے نکلنے کا میکنزم جو ایکسکریشن ہے وہ کم ہو جائے یا ڈائیٹ میں آپ انٹیک زیادہ لے تو یورکیسڈ کی لیول ایک خاص حد سے زیادہ ہو سکتا ہے بلڈ میں تو قویسڈ یہ رائز ہوتا ہے بلڈ میں نارمل لیول کیا ہوتا ہے نارمل لیول فیمیل میں اراؤنڈ 6 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یہ اس سے کم اور میل میں 7 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یہ اس سے کم یہ نارمل لیول ہے اس سے اگر زیادہ ہو تو اسے ہم کہیں گے ہائپر یوریسیمیا یعنی یوریکیسٹ کا لیول زیادہ ہو گیا اب اس کی بڑی بڑی causes کے ہیں یوریکیسٹ کا لیول 6 یا 7 سے زیادہ کیوں ہوتا ہے سب سے important cause تو again dietary ہے کہ اگر آپ نے میٹ زیادہ لیا ہے اورگن میٹ جیسے آپ کلیجی بغیرہ کھاتے ہیں یا اس طرح سے لگیونز بغیرہ زیادہ لیا ہے تو اس میں ڈائیٹری انٹیک زیادہ لینے سے اس کا کٹیبلیزم ہوگا اینڈ پروڈکٹ یوریکیسٹ بنے گی تو اس کا لیول بڑھ سکتا ہے دوسرا کچھ لوگ جو ڈرنگ کرتے ہیں الکوہل وہ لیول بڑھا سکتی ہے ایک بڑی کومنلی یوزڈ سوفٹ ڈرنگ ہے ڈارک سوڈاز کوپ پیپسی بغیرہ ان میں فرکٹوز کنٹیننگ کارن سیرپ یوز ہوتا ہے یہ یوریکیسٹ کا لیول بڑھاتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں میں جنیٹک پرابلم ہوتے ہیں کچھ انزائیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جیسے سنڈروم ہے لیش نیان سنڈروم اس میں خاص انزائیم کی کمی کی وجہ سے یوریکیسٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے کیونکہ یوریکیسٹ کی ڈسٹرکشن نہیں ہوتی کرونی کڈنی ڈیزیز سی کے ڈی گردوں کی دائمی بیماری اس میں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر یوریکیسٹ بنے گا زیادہ یا نکلے کا کام تو اس کا لیول دونوں صورتوں میں بڑھ سکتا ہے اس میں یوریکیسٹ کی کیڈنی سے 70% ایکسکریشن تو کیڈنی سے ہونی ہے تو یوریکیسٹ کی وہ 70% ایکسکریشن نہیں ہوگی یا گریجولی کام ہو جائے گی depending upon the kidney function تو یوریکیسٹ کا لیول بڑھ سکتا ہے کیڈنی ڈیزیز کے ریفرنس میں یہ جانا ضروری ہے کہ کرونی کیڈنی ڈیزیز یوریکیسٹ کا لیول بڑھا سکتی ہے اور ہائی یوریکیسٹ کرونک کیڈنی ڈیزیز کر سکتا ہے وہ آگے میں آتا ہوں تھوڑی دیر بعد اسی طرح سے میٹابولک سنڈروم ہے ہائپرٹینشن ہے کچھ لوگوں میں ہائپو تھائرڈیزم ہوتا ہے یا پیراثیرڈ ہارمون کا لیول بڑھتا ہے یا کچھ ڈرگز ہیں جیسے کاملی یوز ڈرگز ہم کرتے ہیں لیسکس وغیرہ یا ہائیڈوکلورو تھائیزی ڈائیوریٹکز کچھ اور بھی ڈرگز ہیں جو اس کا لیول بڑھا دیتی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ملتی ہے اس کو کہتے ہیں ایڈیوپیتھیک ایڈیوپیتھیکلی یوریکیسٹ کا لیول بڑھ گیا یا ہائپر یوریسیمیا ہو گیا اب ٹھیک ہے یوریکیسٹ کا لیول بڑھ گیا سو وٹ ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کی وجہ یہ کہ کچھ لوگوں میں زیادہ یوریکیسٹ کا لیول باڈی کے مختلف آرگنز پر افیٹ کرتا ہے جو چار بڑی بڑی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں بیکاز آف ہائی یوریکیسٹ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ گاؤٹ یا گاؤٹی آرثرائٹس اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سنگل جوائنٹ یوزیلی ایک جوائنٹ جیسے انکل ہے یا بگ ٹو ہے یا نی ہے اس کا آرثرائٹس ہوتا ہے انفلمیشن ہوتی ہے وہ ریڈ ہوتا ہے پینفل ہوتا ہے ہارٹ ہوتا ہے بہت درد ہو سکتی ہے بلکل سیلولائٹس کی طرح کی انفلمیشن لگتی ہے یوزیلی سنگل جوائنٹ ہوتا ہے دافی دفعہ لوگ آتے ہیں میرا یوریکیسٹ لیول بڑا ہے اور میرے جسم میں بڑی دردیں ہوتی ہیں وہ جو دردیں ہیں جگہ جگہ درد ہیں وہ ہائیپر یوری سیمی کی وجہ سے نہیں ہیں وہ کسی اور پرابلم اسی طرح کرونکلی کچھ لوگوں میں بار بار گاؤٹی آرثرائٹس ہو کے ٹوپ فائی بن جاتے ہیں مختلف جگہوں میں جیسے برسہ میں کچھ ایسی لوکیشن میں اس کی ڈیپوزیشن ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹوپ فائی فارمیشن کیڈنی کی جب تک بات کی جائے تو کیڈنی میں یوریکیسٹ کے بڑے ایفیکٹ ہیں یوریکیسٹ کی بیسے کیڈنی سٹونز بنتی ہیں بلکہ کافی زیادہ کیلشیم سٹونز میں بھی انیشلی یوریکیسٹ زیادہ ہوتا ہے اور پھر اوپر کیلشیم آگے ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے تو سٹونز is one اسی طرح ایکیوٹ یوریٹ نیفروپیتی ہو سکتی ہے کہ یوریکیسٹ کا لیول کسی وجہ سے بہت زیادہ ہو جائے تو ایکیوٹ کیڈنی انجری ہو جاتی ہے پہلے میں نے بتایا کہ گردوں کی دائمی بیماری یا کرونک کیڈنی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو ہیں کومپلیکیشنز اس کے علاوہ کچھ اسوسیییشن کہ ہائی یوریکیسٹ has been associated with hypertension ڈائیابیٹیز fatty liver اور heart disease اسوسیییشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں ہائی یوریکیسٹ ہے ان میں یہ بیماریاں زیادہ دیکھی گئیں ڈریکٹ کورلیشن یا ڈریکٹ ریلیشنشپ شاید اسٹیبلش نہ ہو سکے اب آپ اگر یوریکیسٹ زیادہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہئے اگر تو آپ کو کوئی سائنس سمٹم نہیں ہے صرف یوریکیسٹ فار ایکزیمپل آپ میل ہیں ساہ نارمل ہے آپ کا آٹھ آگئے یا ساڑھے آٹھ آگئے اور کوئی سمٹم نہیں ہے تو کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے یا یہ کہ آپ میں ویگ سی تھکاوت اور دردیں ہوتی ہیں اور یوریکیسٹ کا لیول نارمل یا تھوڑا زیادہ ہے پھر بھی کچھ نہیں کرنا اوویسلی کر یوریکیسٹ کا لیول آٹھ ہے تو آپ لائف سٹائل چینجز کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈائیٹ ہی کر لیں الکوہل نہ لیں کوک پیپسی بغیرہ نہ لیں فرکٹوز کنٹیننگ یا آپ ایسی میڈیسن لیتے ہیں جیسے ڈائیوریٹ ہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کو ارجز کروا لیں کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کامپلیکیشن یا پرابلم کیا جس کو ٹریٹ کرنا ہے جس ہائی یوریکیسٹ لیول کو ٹریٹ نہیں کرنا اسی طرح ایکیوٹ گوٹی آرثریٹس ہو جاتا ہے جوڑ میں زبردست درد ہوتی ہے وہ ریٹ ہو جاتا ہے اس وقت پھر ہم نون سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹی ڈرگ دے سکتے ہیں کالچیسن دے سکتے ہیں کبھی سٹیرائیڈز دینے پڑتے ہیں ایک خاص گروپ آف ڈرگ ہے جو بڑی کاملی ڈیوز ہوتی ہے جیسے زیوریگو یوریک ایلوپیورینول یہ یوریکیسٹ کا لیول کام کرتی ہیں اچھا یہ یہ اس کی سپیسیفک انڈیکیشن ہیں یہ بہت سارے لوگ ایسے ہی لے رہے ہوتے ہیں کہ یوریک ایسٹ آپ کو ساتھ سے ساڑھے ساتھ اور آپ نے ادوائی لینی شروع کر دی بلکل نہیں لینی اس کی خاص انڈیکیشن ہے یا تو آپ اوور پروڈیوسر ہوں کہ آپ کے جسم میں یوریک ایسٹ کی پروڈکشن زیادہ ہے وہ آپ نے اسٹیبلش کی ہے 24 آبر یورن میں آپ نے جب یوریک ایسٹ کا لیول کلیکٹ کیا تو وہ مور دین 800 میلی گرام فار اگزمپل ٹکریٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی جسم میں زیادہ پروڈیوس ہوتا زیادہ نکلتا ہے ان لوگوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں ایلوپیرینال اور زیوریک اور کوئیوریک ایسی میکیسن یا کرانی کیڈنی ڈیزیز ہے اس کی پروگریشن کو کام کرنے کے لیے ایون دو اس کا رول اسٹیبلش نہیں ہوا کانٹرو برشیل ہے لیکن کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے یا کسی میں پتھریاں واربار بنتی ہیں سٹونز بنتی ہیں سپیشلی یوریکیسر والی سٹونز یا کسی میں توفائی بنے ہوئے اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کینسر کے کچھ پیشنٹ ہیں جب انہیں کیمو تھیرپی دینی ہے سیل بریک ڈام ہوتے تو بہت زیادہ یوریکیسر نکلتا ہے ان کو پروفیلیکٹیکل ہی ہم میڈیسن دیتے ہیں اب ایک ویسن ہر بندہ پوچھے گا میرا یوریکیسر زیادہ ہے لائف سٹائل میں میں چینجز کر رہا ہوں اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں ڈائیٹ میں کیا کر سکتا ہوں تو ڈائیٹ میں ایک تو ہر طرح کی میٹس لینے آپ کم کر سکتے ہیں الکوہل کا اگر انٹیک شراب کا کرتے وہ ختم کریں سوفٹ ڈرنکز ختم کریں اسی طرح سے کچھ لگیومز بینز بیز مٹر وغیرہ جو ہیں اور کچھ اور اس طرح کے بینز ان میں بہت زیادہ یوریکیسر کا لیول ہوتا ہے ڈیری پروڈکٹس پرادوکسکلی پرادوکسکلی تو اگر آپ ڈیری پروڈکٹس بڑھاتے ہیں جیسے دودھ ہیں تو آپ کا یوریکیسر کا لیول کم ہو سکتا ہے ہائی فروکٹوز کنٹیننگ جس میں کورن سیرپ فروکٹوز کنٹیننگ جن سوڈاز میں ہیں ان کو ٹوٹلی آوائٹ کریں لیکن اس میں میرا جو آپ کو ٹیک ہوں میسج وہ یہ ہے کہ ہائیپر یوریسیمیا یا گوٹ کیڈنی ڈیزیز کر سکتا ہے اور کیڈنی ڈیزیز کے ریزلٹ میں یوریکیسر کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اسیمٹومیٹک ہائیپر یوریسیمیا یعنی کہ یوریکیسر کا لیول زیادہ ہے لیکن کوئی یوریکیسر کی سجیسٹیف سیمٹم جب تک نہیں ہے تب تک اس کو ٹریٹ نہیں کرنا خام خطوائیاں نہیں لینی کیونکہ یہ جتنی بھی میڈیسن ہیں ان کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں تو اس لیے انٹر دا کیر آف فیزیشن رومیٹالوجیس یا نیفرالوجیسٹ اسپیشل اگر ساتھ کرنی ڈیزیز بھی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور خام خواہ میڈیسن نہیں لینی شکریہ شکریہ